کہ دو آئینی ادارے جو ہیں وہ آپ مانے یا نہ مانے وہ آمنے سامنے جو ہے آ چکے ہیں آئین اور قانون کی انٹرپیٹیشن جو وہ کر رہے ہیں جو ہم آئین بنانے والے اور قانون بنانے والے جو ہم انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کلیش ہے یا گفرنس ہے میں نے جو ہے نا کل جو بات کی تھی میں جو ہے نا وہ آپ کو میں آج میں نے ٹویٹ کی ہے اور میں میری اصطدا ہوگی کہ اس کو اس ہاؤس کا ایک ریزولوشن بنائیں اور اس ریزولوشن کو یہاں پہ پاس کریں میں نے کل اصطدا کی تھی میں نے آج جو ہے یہ ٹویٹ کی ہے I'll read it out the inquest in unethical judicial intervention the inquest in unethical judicial intervention to destabilize the fountain of democracy fountain of democracy یہ ہے parliament fountain of democracy and ensure its destruction must start from 200 case where the court invented the doctrine of necessity to justify all wrongs it is it is time parliament inquires into into and hold accountable even posthumously جو میں نے کل کہا تھا کہ جو وفات پاگے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ accountable کیا جائے those judges who aided and abetted constitutional violations سر یہ ادھر resolution جو اس کو draft کیا جا سکتا ہے law ministry کو کہا جا سکتا ہے میں نے تو ایک basic جو ہے وہ provide کر دی ہے ایک اس کا resolution کا جو ہے ہمیں یہ resolution پا اس اس resolution کے ذریعے آپ جو committee بنا دیں سارے house کی جو ہے am I right سارے house کی committee بنا دیں کہ جو یہ investigate کرے کہ justice منیر سے لے کے recent past تک جو ہے یا اس وقت جو حال ہے present جو ہے اس میں آئین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیا distortions کی جا رہی ہیں کیا violations کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے settle ہونی چاہیے سر ہم اس وقت cross roads of history پہ کھڑے ہیں the history is in making اس ملک کے constitution کے متعلق اور ان تمام چیزوں کے متعلق اگر کوئی کون جو جس جس واقعہ کی کا حوالہ دیا ہے شاید عباس صاحب محترم نے ہمیں میں اس میں accuse تھا اس مقدمے کے اندر میں نواز شریف کے ساتھ اور ساتھ عجمل خڑک کے ساتھ میرے حلے اپنا اسوندیار والی بھی تھے ہم چار پانچ آدمیوں کو contempt میں گھیڑا تھا انہوں نے ادھر ہی ہم نے گفتگ گئی تھی جو انہوں نے contempt میں اس پر لے آئی تھی بارال وہاں پہ اس بعد میں جو کچھ ہوا it is part of our history اور اس سارے crisis میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں جو شاید صاحب نے آپ کو بتا بھی دی ہیں لیکن ہمیں بڑا resolutely جو ہے act کرنا پڑے گا اس صدارے کو ٹھیک ہے ہمارے جہاں پہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم court کے ساتھ ہیں ہم بھی court کے ساتھ ہیں ہم court کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم territorial جو trespassing جو ہے violation جو ہے اس کے خلاف ہیں کہ ہماری territory ہم اس کی territory پہ violate نہ کریں وہ ہماری territory پہ violate نہ کریں بلکہ جب بھی ہماری territory violate ہوئی ہے اس کو constitutional یا extra constitutional جو ہے justification جو ہے ان courts نے دی ہوئی ہے ان عدالتوں نے دی ہوئی ہے جب بھی iron violate ہوا ہے اس کے اوپر انگوٹے جو ہے judges نے لگائے ہیں ہم نے بھی ساتھ تعاون کیا ہم نے بھی سہولت کاری کی ہم بھی اس کے benefیسٹری بنے شاستدان جو ہے مبرہ نہیں ہے لیکن آج جو ہے let's act according to the constitution اور جو ہمیں constitution powers جو ہے provide کرتا ہے ہم اس کو اور دیکھیں اس میں یہ بھی شامل کریں جناب سپیکر اس میں یہ بھی شامل کریں اگلے دن ہمارے وزیر صاحب یہاں پہ اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے شادت صاحب جو ہے انہوں نے سینیڈر جو ہے موجود ہیں انہوں نے ایک لاکھ اسی ہزار مقدمے پینڈنگ ہیں ہماری جو ہے سینیر جوڑیشری کے سامنے اکاون ہزار جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے سر زمانتیں جو ہیں اگر نہ ہو نا مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کیا گزرتی ہے قیدی کے اوپر آج ایک جج صاحب نے میرے میرے زمانت کی اپلیکشن جو ہے سننے سے انکار کر دیا تھا اور کوٹ سے بینچ سے لید کی وہ اب کیس سن رہے ہیں چودی پرویز علیہ السلام تھا بھتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کل کیا یا آج کیا ہیں بھی وہ گجرات کے تو یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتے رہے اور یہ ذمہ داری جو ان کی ہے بیسیکلی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے مقدمے نپٹانے ہیں کونسٹویشنل رینگلنگ میں پنسنے والی ان کی ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ان کا کام ہے لیکن جو بیسیک بنیادی کام ہے انصاف فرام کرنا اکاون ہزار مقدموں میں انصاف نہیں فرام کی ابھی تک زمانتوں کے ہزاروں کیس ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں شاہد سلام ہائی کوٹ کے کتنے ہیں آپ نمبر دیکھیں چار لاکھ کیس پینڈنگ ہے یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے ماتم کرنے کا ٹائم ہے ان کا جو ہے اور باتیں اتنی تھی بلنگو بانگ دعوے رونگا وہ کیا کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں یہ مقدمے تو نبٹائیں اس کے بعد ہم سے بھی دستو قریبان ہو لیں اللہ تعالی نہ کرے وہ ایسی نوبت آئے لیکن جو یہ جو اس وقت سارا سین جو ہے وہ صرف پانسنٹریشن یا فوکس جو ہے ہماری عدلیہ کی ایک چیز پہ ہے آپ سوکر صاحب آپ ادھرہ غور کریں کہ کتنے مقدمے پینڈنگ ہیں مہم لوگ فانسی لگ جاتے ہیں فانسی کے بعد جو ہے فیصلے آتے ہیں فانسی کے بعد فیصلے آتے ہیں بری کیا گیا لوگوں کو ساکم نصار صاحب اس کے چیز جیس سے باپ بھی فانسی لگ گیا بیٹے بھی فانسی لگ گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا بری کر دیا گیا پاس تو مسلی بری کیا گیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کی جوڈیش کو جنابی مالا یہ میری میری آپ سے سزدہ ہیں یہ ریزولوشن میں نے پڑھ کے میں ریزولوشن جو ہے بجوہ دیتا ہوں یہ جو میں نے ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر یہ رام منسٹری ڈیولپ کر لے اور ایز ریزولٹ جو ہے سارے ہاؤس کی کمیٹی بنائی جائے اور ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ایسی چیز ہم نہیں کرنا چاہتے جسے آئین کی جو وائیلیشن ہو ہم فریمر ہیں آئین کے یہ ہاؤس فریمر آئین کا ہم کبھی بھی اپنی تخلیق کو کبھی وائیلیٹ نہیں اپنی تخلیق کو کبھی وائیلیٹ نہ کریں نہ ہونے دیں گے بھمال ایسی اللہ اللہ